تو عزیزان محترم مہدی موت برحق علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی آپ نے یہی دعوت دی یہی پیغام دیا یہی تعلیمات دی کہ تمہارے زندگی کا مقصد تمہارے اس دنیا میں پیداعش کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرو حاضرین محترم اس کے لئے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض اور مہدی علیہ السلام تو تسلیم کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو منکران مہدی ہے یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو مال اور دولت کو لٹائے گا لوگوں میں برابر برابر مال کو تقسیم کرے گا تو عزیزان محترم ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضرت ملک گوھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی معوت برحق علیہ السلام کے دائر معلہ میں ہے بہت سارے جواہرات آئے ہیں سونا چاندی بہت مال آیا ہے ذر آیا تھا تو اس موقع پر حضرت ملک گوھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی معوت علیہ السلام تو تسلیم کی بارگاہ اغدس میں حاضر ہوتے ہیں اور پوری خوشی کے ساتھ یہ اظہار فرماتے ہیں کہ امام انا وہ سیدنا حضور مہدی معوت علیہ السلام تو تسلیم آپ یہ دیکھیجئے کہ آپ کے دائرے کے اصحاب کے پاس مال آیا ہے جواہرات آئے ہیں سونا آیا ہے چاندی آئی ہے لیکن خدا کی خسم کسی ایک صحابی نے بھی اس کی طرف اپنی نگاہ نہیں کی ہے تو مہدی معوت علیہ السلام تو تسلیم اس موقع پر اپنے مبعوث ہونے کے مقصد کو ظاہر فرما رہے ہیں اپنے اس دنیا میں مہدی معوت برحق بنانے کے اور بھیجے جانے کے مقصد کو ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشی مناؤ یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ڈالی ہے اور مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں آسکتی ہے اور جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں مال وزر کی محبت بلکل ہی نہیں آسکتی آگے مہدی علیہ السلام تو تظلیم اس اعتراض کا بھی جواب دیتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو مال وہ ذر کو تقسیم کرے گا لوٹائے گا تو مہدی علیہ السلام تو تظلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نادان کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو مال وہ دولت کو لوٹائے گا لیکن یہ صفت تو دجال کی صفت ہے مال وہ دولت فتنہ ہے اور فتنہ پھیلانہ دجال کی صفت ہے مہدی مہد بھرق علیہ السلام تو تظلیم ارشاد فرماتے ہیں تو حاضرین محترم اس فرمان کی صداخت مسلم شریف میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ جو مستند حدیث کی کتاب مسلم میں آئی ہے اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکلنی امتین فتنہ ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہے ایک آزمائش کی چیز ہے ہر امت کے لئے فتنہ ہے ایک مکرر فتنہ ہے وفتنت امتی اور میری امت کا فتنہ مال المال مال ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تو عزیزان محترم مہدی مارت برحق علیہ السلام و تسلیم نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ مال اور دولت تقسیم کرنا یہ فتنہ ہے اور یہ صفت دجال کی صفت ہے